اسلام علیکم لیلس کیچن میں آپ کا بیلکم ہے آج میں آپ کو پیاز کا اتنا زبردست سیلڈ بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ ریسٹورنٹ میں 500 میں یہ پلیٹ پرچیز کرتے ہیں یہ کافی مہنگا ملتا ہے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں تو آج میں اس کو گھر پہ بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے ہم نے دو عدد پیاز لے لیے ہیں اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ پیاز بھی لے سکتے ہیں اور پیاز کا چلکہ جو ہے وہ ہم نے اتار دیا اب ہم نے اس کو گول کٹنگ میں کٹ لینا ہے جب بھی آپ پیاز گول رنگز کی شیپ میں کٹ لیں تب آپ کی نائف جو ہے کافی تیز ہونی چاہیے اگر تیز ہوگی تو ایزی لی یہ رنگز آپ کٹ کر سکیں گے اور یہ رنگز بہت زیادہ پتلے بھی نہیں بنانے اور بہت زیادہ موٹے بھی نہیں بنانے کیونکہ جب ہم ان کو دھوئیں گے تب یہ کافی زیادہ باریک ہو جاتے ہیں اگر اس کو نہیں دھوتے تب یہ اپنی شیپ پر قرار رکھتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سا دھوئیں گے زیادہ نہیں دھوئیں گے اور یہ جو ہے سٹیپس آپ نے نوٹ کرنے ہیں اگر آپ نے ریسٹورنٹ سٹائل والا سیلڈ استعمال کرنا ہے اور تیز تو اس طرح سے آپ نے یہ بنانا ہے یہ ہم نے بنا لی اس طرح سے رنگز جو ہیں الگ نہیں ہوں گے بلکہ ہم پانی لیں گے پانی کے اندر اس کو ڈپ کریں گے بہت زیادہ واش بلکل بھی نہیں کرنا اکثر لوگ جو بھی سائلڈ بناتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ مسل مسل کے دھوتے ہیں اس کے اندر سلفر ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کو پروائیڈ ہوتا ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو کافی زیادہ نمک لگا کے ہاتھ سے مسل مسل کے دھوتے ہیں تب اس کا جو سلفر ہے وہ سارا ویسٹ ہو جاتا ہے اور جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے خالی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو ہم سائلڈ بنا کے یوز کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہمارے باڈی کو سلفر بھی نہیں ملتا یہ رنگز دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جسٹ میں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چھوڑانا ہے اس کو مسل کے دھونا بلکل نہیں ہے ہمیں اس کے اندر سلفر کی مقدار چاہیے جو کہ ہماری باڈی کو پروائیڈ ہو اور یہ دیکھ سکتے ہیں سارے رنگز میں نے ہاتھ کی مدد سے چھوڑا لیے ہیں یہ رنگز ہم نے پریس کر کے نہیں دھوئے پانی دیکھ سکتے ہیں اب تھوڑا بہت جو ہے وہ یلو کلر میں ہو گیا ہے اب یہ رنگز بلکل ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اگر اس میں گیلا پان ہوگا تو یہ سیلڈ کا جو اصل اور ریال ٹیسٹ وہ نہیں ہے یہ سٹیپ آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ نے اس کا پانی ڈرائے کر لینا ہے ایک ٹیشو پیپر آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے نیچے اس کو کور کیا اوپر اور یہ دیکھے تھوڑا سا پریس کر لیا ہے ٹیشو سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کے جتنی بھی اس کے اندر نمی ہوگی وہ ٹیشو پیپر آپزورب کر لے گا اب جس بول میں ہم اس کو بنا رہے ہیں سیلڈ کو اس کو اپنے ڈرائے کر لینا ہے اس کے اندر نمی بلکل نہیں ہونی چاہئے اگر برطن میں نمی ہوگی یا آپ کے آنین کی رنگز گیلے ہوں گے تو یہ سیلڈ کا جو ٹیسٹ ہے آپ کو اچھا اور ریال نہیں آئے گا عام سیلڈ آپ کو لگے گا تو یہ دیکھیں رنگز ہم نے اٹھا لیے باقی جو گول اور چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں یہ ہم نے الگ کر لیے ہیں یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم نے اٹھا لیا اور بورڈ کو جو ہے ہم نے کلین کر لیا اس کو ڈرائے کر لیا اب جو ہے اس بول کو ہم رکھیں گے اور اس کے اندر ہم نے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل والا سیلڈ بنانا ہے تو ہم اس کے اندر وائٹ وینیگر سفید سرکہ ڈالیں گے کچھ ڈرائپس ڈالیں گے اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ڈالنی سات سے آٹھ ڈرائپس اس کے بعد یہ ہمارے پاس منٹ پورڈر ہے منٹ پورڈر آپ نے لازمی ڈالنا ہے کیونکہ منٹ پورڈر سے ہی ریال ٹیسٹ آتا ہے پھر کالا نمک ہم نے لینا ہے کالا نمک آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد کوٹی ہوئی لال مرچ یعنی چلی فلیکس کا استعمال کرنا ہے مرچ کا پورڈر آپ نے بلکل نہیں ڈالنا کلر دینے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے یہ ابھی ہم نے ڈالا ہے نمک آم نمک اب یہ ہمارے پاس پاپری کا پورڈر اس کو ریال کلر دینے کے لیے جیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں ہمیں ملتا ہے آپ نے مرچ کا پورڈر نہیں ڈالنا بلکہ پاپری کا پورڈر ہی ڈالنا ہے اب ہم نے اس کے اندر سویا سوس ڈالنا ہے اس سے جا کے ریسٹورنٹ سٹائل والا جو ہے آپ کو سیلڈ ملے گا یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے یہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہم نے اس میں استعمال کی ہیں اور اس سے کیا ہے کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ ہم نے ہوم میڈ سیلڈ استعمال کیا آپ کو لگے گا کہ ہم ریسٹورنٹ والا ہی سیلڈ استعمال کر رہے ہیں اب اپنے ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے یہ رنگز اس مسالے کے اندر ڈپ کرنے ہیں اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی یہ سیلڈ بنانا ہے تو فوراں سے یوز کرنا ہے ایک گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں رکھنا اگر تو آپ نے ریال ٹیسٹ لینا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس سیلڈ کو استعمال کریں فریج میں رکھیں بغیر فریج میں بلکل بھی نہیں رکھنا اس سیلڈ کو بلکہ چینج ہو جاتا ہے اور ویسے بھی کٹے ہوئے پیاز کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریاز وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں جب بھی پیاز استعمال کرنا ہو تو فوراں کاٹ کے استعمال کریں کچھ لوگ آدھا پیاز کاٹ کے سالن جہانڈی میں ڈال دیتے ہیں پھر آدھا پیاز اپنی کیکنگ میں استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ آوائڈ کریں کیونکہ یہ کافی زہریلا بن جاتا جو کہ آپ کے میدے میں کافی زیادہ گڑ بڑ پیدا کر سکتا ہے آپ کے میدے میں گیس ہو سکتی ہے تو آپ نے جب بھی پیاز استعمال کرنا ہے چاہے سیلڈ کیلئے چاہے جس بھی کھانے میں آپ نے کوکنگ میں استعمال کرنا ہے فوراں سے استعمال کریں امید ہے سیلڈ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کر دیں اللہ حافظ